السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب تو جی ویلکم ٹو مائی نیو ولاغ آج کا ولاغ میں شروع ہوتے ہی ہاشر نے رونا شروع کر دیا کیونکہ ابھی ابھی ہاشر سو کے اٹھا ہے اور ہاشر کو یاد آگیا کہ میں تو رات کو پوپو کے گھر تھا اور اب ہاشر کا رونا شروع گیا کہ مجھے واپس اپنی پوپو کے گھر جانا ہے کیونکہ ماشاءاللہ ہاشر کا اپنی پوپو سے بہت زیادہ پیار ہے پوپو گھر جلے جائیں گے رونا نہیں ہے ابھی آپ اٹھے ہو ناشتہ کرتے ہیں پھر پوپو کے گھر جائیں گے اوکی ابھی جانے پوپو کے گھر پوپو آئیں گی ویکنڈ پہ وہ ان کو کال کر کے بولو کی فوٹبال لیتی ہیں ان کو ہاشر کو پوپو گھر جانا ہے اچھا چی بڑی مشکل سے ہاشر کو منا کہ میں نیچے لے کر آئی اور نیچے آج پھر سے مائچ چل رہا ہے انڈیا اور افغانستان کا اور ابو جی یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے مائچ اور ہاشر جو ہے وہ بھی کافی زیادہ مائچ میں انٹرس لیتا ہے بلکل جیسے مائچ میں ہو رہا ہوتا ہے ویسے ہاشر نے کرنا ہے ہاشر کو اب میں کروانے لگیوں ناشتہ ہاشر کے ناشتے میں کیا ہے پراتھا اور کباب اور ہاشر کارٹون کے بغیر کھانا نہیں کھاتا اس بات سے ہم بہت زیادہ پرشان ہاشر کو جی پراتھا کھلاتے کھلاتے میرا بھی پراتھا کھانے کو آج دل کرنا شروع ہو گیا ہے اور میں بھی اپنا پراتھا بنا رہی ہوں اور ساتھ میں کچن میں آئی ہوں تو امی جی نے گوشت نکال کے رکھا ہے کیونکہ آج ہمارے گھر کوئی گیسٹ آ رہے ہیں اور آج امی جی کھانے میں بنانی ہے کڑائی اور ساتھ ایک اور گوشت بنے گا اس کا نام ہے اپنے آپ پرگو نے سنے کے نہیں سوڑا ہوا گوشت میں نے بھی آج ہی پہلی دفعہ سنے تو جی ہاشر اور میں نے ناشتہ کر لیا ہے اور اصل میں آج یہ ہوا ہے کہ ہاشر بڑی پہلے اٹھ گیا تھا ٹائم سے بھی زیادہ پہلے ساڑے نو بجے کا یہ اٹھا ہوا ہے ابھی جا کے اب میں نے اس کو ناشتہ کروایا ہے اور اب میں نے اس کو سولانا تھا کیونکہ دوپہر ہو گئی ہے تو میں نے کہا کھانے کے فوراں بعد نہ تھوڑا سی واک کر لیں اور پھر سولاؤں گی کیونکہ پراتھا کھایا ہوئے فوراں سو کے تو بھی اتنا خراب ہو جائے ہاشر گراس پہلی دفعہ دیکھئے آپ نے گراس اچھا چلو ٹھیک ہے ماما گراس ماما رن کرتی ہے گراس پہ بلکل صحیح کا آپ نے بابا بھی رن کرتے ہیں اچھا بابا بابا ویٹ کرتے ہیں ماما رن کرتی ہے ہم لوگ اچھا شام میں رننگ پہ جاتے ہیں تو ہاشر بہو بتا رہے ہیں ہاشر واک کرتے ہیں ہاشر پکڑتے ہیں ماما کو تو جو جو اس دن ہوا تھا سارا کچھ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ماما رن کر رہی تھی ہاشر پکڑ رہا تھا اور بابا ویٹ کر رہے تھے نیو یا نیو چلو باک ہاں اب واک کرتے ہیں نا ہم تو باک پہ مام دیں گے گراس کو ہاں اوہ نائس دونوں ہاں دونوں کو مام دیں گے ٹھیک ہے جی ہاشر نے سارا کچھ ایکسپلین کر دیئے آپ کو ہاشر یہاں پہ تو شور ہو رہا ہے یہاں پہ بہت شور ہو رہا ہے ہم کیسے ولاگ بنائیں گے ہم ادھر کو واک کرتے ہیں ادھر کو واک کر لیتے ہیں سن ہے ادھر نہیں تو کوئی سن نہیں ہے ہاشر نہیں سن نہیں سن ناٹی بن گئے تھے آپ وہاں ڈاگی ہے چلو وہاں چلو وہاں واک کر لیتے ہیں چلو جی ماما پیچھے رہ گئی ہے اوکے لیکن ماما پیچھے رہ گئی ہے ہستے ماما بھی رن کرے ادھر نہیں مجھے رن کرنا ہم لوگ جی وہ آک کر کے گھر آگے ہیں ہم نے بسے کی یہاں گھر کے سامنے ہی تھی دش یہ کیا ہے ہاشر پیکج ہاں پیکج ہم اندھر چلتے ہیں بابا سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں کیوں پڑا ہے اور اب ہو گیا ہے ہاشر کا نیپ تائم پیکج ہاں سی اسلام علیکم ہاشر شوز اتارو اور سلام لو اب ہاشر کو آریا نین نین آریا آپ کو آپ کچھ ہونا ہے ماما شاعت یہاں پر جی کچن میں امی جی نے کوکنگ بھی سٹارٹ کرتی ہے امی جی نے نمکین گوشتو بنا رہی ہیں جس کو سوڑا ہوا گوشت بھی شاید کہتے ہیں اس کو ابلنے رکھتی ہے اب اس میں مسالے وغیرہ اور ادھرک لسن اور پیاز وغیرہ نہیں ڈلے ابھی صرف ایک بوائل آنے تک ویٹ کریں گے اور اب میں جلدی سے ہاشر کو سلانے جا رہی تھی اب ہاشر کو سلانے کا تائم ہو گیا اور ہاشر کو میں سنا رہی ہوں سٹوری کوئی بھی تو ہم سٹوری سن کے اور پھر اب ہم شو جائیں گے پھر جب مٹھیں گے تو ہم لوگ مستی کریں گے ہاشر کو میں سلانے ہوں اور یہاں پر کھانا بننا سٹارٹ ہو گیا یہ ہمارا نمکین گوشت اس کے اندر امی جی نے ادھرک لسن پیاز اور نمک بس یہی چیزیں اس میں دلتی ہیں اور ہری مرش بھی ڈالی ہوگی اگر نہیں ڈالی تو وہ بھی ہم ڈال دیتے ہیں اور یہ ہماری کڑائی بن لیا کڑائی کے لیے یہ جو ادھرک لسن اور پیاز اس کو ہم تھوڑا سا فرائے کر کے تھوڑا سا ساٹے کر کے ہاشر جی سو کے اٹھ کے آگے اور ہاشر یہاں پر پیچکس لے کے کچھ مکینکی دکھا رہا ہے ڈرون جوڑ رہا ہے پیچکس ایج آپ فکس کر رہے ہو ہیں یہ دیکھیں پورا مکینک ہے یہ تو ہماری جو ہانڈی ہے بلکہ کڑائی ہے کڑائی ڈن ہوگی امی جی نے یہاں رکھتی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہمارا نمکین گوشت ہے وہ بھی بس تھوڑا سا رائے گیا گلے کی سٹیج پہ ہے اور یہ میں بنا رہی ہوں اگ فرائیڈ رائز بسکلی میں اس کو چائنیز بریانی بولتی کیونکہ میں اس میں سارا کچھ جو ہے نا پکاک اور بریانی کی طرح مسالہ بناتی ہوں تو اس میں میں ساری سبزیاں اور چکن مغیرہ ڈال دیا اور میں اس میں ساوس اور سپائسز ڈالوں گی یہ جی ہماری جو بریانی ہے ریل میں اتنے پیارے کلر ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں کیوں کیمرے میں اتنے عجیب سے کلر لگ رہے ہیں چائنیز رائز میں ڈالنے کے لیے میں انڈے فرائی کریں اور اب ہم جائیں گے گرین انین لینے باہر سے فریش یہاں پہ چاور بھی وائل ہو رہے ہیں یہ جی میں باہر سے فریش گرین انین کٹ کرنے لائیں یہ امی جی نے اس میں اگایا ہوگا ہے یہ ہم ڈالیں گے اپنے اگ فرائیڈ رائز میں اگ فرائیڈ بریانی میں ابھی ہم نے پانی دینا بند کیا تھا تو بہت پتلا ہو گیا تو ابھی اور پانی دیں گے تو یہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ گھنا ہو جائے گا جی میں نے گرین انین بھی کٹ لیا دھو کے اور اب چاولوں کے باہل ہونے کا ویٹ ہے جیسے ہی چاول باہل ہوں گے ہم اس کو اسیمبل کریں گے چائنیز بریانی کو اور پھر فائنل لوگ میں آپ رگوں کو دکھاؤں گی اس میں میں نے تھوڑا سا زیرہ ڈال دیا تھا مجھے لگتا ہے کہ جب باہل کرتے وقت زیرہ ڈالیں تو بہت پیارے چاول کھلتے ہیں تھوڑا سا ہم نے زافرن ڈال لیا ہے اب اس میں ہم ڈال لیتے ہیں پانی اور اس کا بڑا پیارا سا کلر آ جائے گا یہ دیکھیں ذرا سا پانی ڈال ہے اور اتنی پیاری اس کی خوشبو ہے نا ہمارے چاول بھی باہل بس ہونے والے ہیں اور یہ لیئرنگ میں ہم نے ڈال لیا ہے تھوڑا سا اس میں میں فوڈ کلر بھی ڈالوں گی کیونکہ تھوڑا سا کم لگ رہے اب جی ہماری جو بریانی ہے اس کو دم لگنے لگے اور نیچے چاول اوپر مسالہ اور اب اوپر چاول اور گرین انین اور انڈے وغیرہ ڈالوں گی یہاں پہ ہمارا نمکین گوشت بھی بس فائنل ہونے والا ہے یہ فائنل ساری چیزیں میں نے ڈال دی ہیں اور اب لگنے لگا بریانی کو دم اور دم کے بعد پھر فائنل لوک جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گی انڈے کرین انین اور زردہ رنگ اور زافران سارا کچھ پر انڈال دی ہے بچہ گھر سے کب سے گائب ہے واکرنے ابھی نہیں جانا ماما کھانا بنا رہی ہیں ماما وہ چاول بنا لے پھر ہم واکرنے چلیں گے اب جی میں بنا رہی ہوں دائم بھلے یہ وہ دائم بھلے ہیں جو یہاں کہیں سے نہیں ملتے یہ پھلیاں بھی ماما خود گھر میں بناتی ہے امی جی اور یہ دائم بھلے پاکستان مالے مجھے بڑے یاد آتے ہیں ابھی یہ چیزیں میں نے اندر نہیں ڈالی پیاس ٹرمارٹر شاید اوپر گارنیش کریں اور یہاں پہ میں نے دائم بھلے بھی بنا لیے میں جی فری ہوگی ہوں اور اب ہم ہاشر کو لے کے جا رہے ہیں واک پہ یہ ہاشر کی واک گاڑی پہ اس لیے کیونکہ دے تائم ہاشر نے ایسا واک کر لی تھی تو میں نے کہا تھک نہ جائے ہم نے گاڑی میں بٹھا لیا خود ہم اس کو موڑنا سفتہ آرہا ہے ہاشر مجھے آگے آگے اگر اب ہاشر نے واٹر پارک دیکھ لیا تو پھر تو ہم دو نہیں گئے ہاشر کو پانی دیکھ کے نہ کچھ ہو جاتا ہے کہ مجھے بھی جانا ہے واٹر پارک ہاشر ہاشر خود ہی موڑ کے کا لے گیا گاڑی اپنی ہاشر ادھر ہم نے یہاں کو جانا ہے درے وہاں جانا ہے بٹھے ہم پھر آئیں گے پول پہ پلیس ہم دوسرے جھولوں پہ جا رہے ہیں گو بی بی موڑا ہے بڑی مشکل سے ہاشر کو اگری کیا ہے اور اب ہم ہاشر کو جھولوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں دل وہ ہی کر رہے ہیں کہ مجھے وہاں جانا ہے وہ تو سکیری ہے سلائٹ ہاشر کے جاؤں ہاشر آپ جھولوں پہ جانے ہیں ہاشر آپ جھولوں پہ جانے ہیں ہاشر آپ جانے ہیں ہاشر آپ جانے ہیں ہاشر آپ نی دیسٹینشن پہ پہنچ کے ہے اچھا شوز اتار رہے ہیں یہ جو ہے یہ فیک گراس لگی ہوئی ہے وہ ریل گراس ہے تو یہ نائس جھولی ہے اے اور ہاشر اور سمامہ واک پہ چل گئے تھے اور مہمانوں نے کھانا کھا لیا اب میں برطن اٹھا رہی ہوں یہ تھے دین ڈھلے سلاد ہمارے رائس کڑائی اور نمکین گوش یہ تھا آج کے دعوت کا مینی سب کھا چکے ہیں تو اس کی اتنی بروری حالت اس لیے ہے اور اب سب گئے ہیں نماز پڑھنے جلدی سے ہم یہاں سے کلین کر لیتے ہیں تاکہ ان کے آنے تک چائے بغیرہ کا انتظام کر سکیں یہ ہے جی ہمارے چائنیز بریانی کی فائنل لک اس وقت مجھے مکس کرنا اور دکھانا یاد نہیں رہا تو اب میں کھانا سمیٹ رہی ہوں سارا بھڑے پتیلے سے چھوٹے میں شفٹ کر لیا یہ کڑائی ابھی میں نے ٹیسٹ کیا یہ اتنی مزے کی بھنی ہے بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ ہے اپنی اور بھائی کی میں بنانے لگی ہوں چائے یہ ختم ہو گیا اور ہم نے شامی کباب بنائے تھے بس اب کھانا سمیٹنا ہے اور اب میں حاشر کو بھی بس سولانے کی تیاری کرنے لگی ہوں تو یہ تھا آج کا ولاغ ولاغ پسند آیا تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا انشاءاللہ نیکس ولاغ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ